ہیرہ منڈی جیسے کبھی شاہی محلہ بھی کہا جاتا تھا لاہور کی تاریخی آرمگیری باشاہی مسجد کے زیر سایہ آباد ہے یہ شہر کی قدیم آبادی ہے جو اندرون شہر ٹیکسالی گیٹ کے اندر واقع ہے قیام پاکستان سے قبل یہاں پر ہندوستان کے نواب اور روسہ اپنے بچوں کو عدب عداب اور تہذیب سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے لیکن بنیادی طور پر یہ بازار شہر کے عمرہ ذہنی عیاشی اور تفریح حاصل کرنے اور رکس و سرور کی محفلیں برپا کرنے کے لیے مختصتے یہاں راتیں جاگتی اور دن سوتے تھے جو ہی رات کا ملکجی اندھیرہ اس بازار کے دروبان پر اترتا یہاں کے والا خانوں کی بالکونیوں میں روشن اور چمکدار چہرے جلوا فروز ہو جاتے اور بازار سے گزرنے والوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کروانے کی کوشش کرتے قیام پاکستان کے بعد بھی اس بازار کی رون کے بحال رہیں لاہور کے علاوہ مختلف شہروں سے بھی تفریح کے شوقین حضرات یہاں آتے اور رکاساؤں اور طوائفوں کے فند سے لطفندوس ہوتے جون جون رات بھیگتی یہاں پر تبلہ سارنگی کی لی اُبھرتی اور ساز و آواز کا جادو جگایا جاتا اور ایک ایسا ماحول تشکیل پاتا جہاں موجود لوگ دنیا و مافیحہ سے بے خبر ہو کر رنگ و نور کی ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتے شراب و شباب کی محفلیں برپا ہوتیں اور جام لندھائے جاتے موسیقی کے دلدادہ غزلیں گیت اور گانے سن کر سردھنتے اور اقصد سرور کے خواہ آزا کی شاعری سے لطفندوس ہوتے جنرل زیال حق کے دور میں جب پاکستانی معاشروں کے مقصود فکر اور سوچ کے مطابق مزید اسلامی بنانے کی مہم کا آگاز ہوا تو زندگی کے دوسرے شعبوں کے ساتھ اس بازار کے مکینوں پر بھی افتاد آ پڑی کہ اس بازار پر پابندی آئیت کر دی گئے یہاں آنا جانا قابل دستاندازی پولیس ٹھہرا اور یوں یہاں کے مکینوں کو اس بازار کو چھوڑ کر شہر کے دیگر علاقوں کا رخ کرنا پڑا جس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف یہ بازار ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا اور دوسری طرف یہی دھندہ شہر کے مختلف علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گیا حکومت نے بازار حسن کو عوام کے لیے پرکشش بنانے کے لیے اسے فورٹ شریٹ میں تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا اور پھر پوری منصوبہ بندی کے تحت یہاں پر نئے انداز سے دکانیں، ہوتیل اور ریسٹوران قائم کر دیئے چنانچہ راتیں اب بھی یہاں جاگتی ہیں لیکن یہاں پر سازو آواز کی لے اور گانے بجانے کی جگہ مختلف نوکے کھانے پینے کی اشیاء نے لے لی ہے اب بھی لاہور سمیت دیگر شہروں سے لوگ آتے اور لذت و کام و دہن سے لطفندوز ہوتے اور دن چڑھے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں لیکن اب یہ ہیرہ منڈی نہیں رہی اب اسے فورٹ شریٹ کا محذب نام دے دیا گیا ہے جہاں پر فیملیاں اور شرفاں کسی قسم کے تحفظات کے بغیر آ جا سکتے ہیں سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا